دین میں نئی چیزیں آنا کیوں گلت ہے بہت سے لوگ کیا بولتے وہے نہیں نئی چیزیں آنا میں کیا گلت ہے بھائی نیا ہے نیا جیسے ہوتا ہے نا اور یہ لیٹسٹ ہے یہ نئی چیز ہے یہ عام طور پر جیسے لیٹسٹ ڈیزائن آئی ہے لیٹسٹ مشین آئی ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے یہ دنیاوی معاملات میں ہمارا معاملہ partner ہوتا ہے لیکن کیا دین میں نیٹسٹ چیز آئی ہے دین میں تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے ہم لوگ پانچ ذراحل دیکھیں گے اور میں آپ سب کو ابھاروں گا ہم اپنے ٹی وی کے ویورز کو بھی ابھاریں گے کہ تھوڑا سا اگر آپ دھیان دے دیں انشاءاللہ یہ پانچ پوائنٹس آپ کو ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ یہی پر یاد ہو جائیں گے اور آپ پھر کسی کو بتا سکتے ہو تاکہ آپ انہیں انشاءاللہ سنت پر چلنے کی طرف انکریج کریں اور دین میں نئی نئی چیزوں سے بچا سکیں انشاءاللہ ذریعہ بن سکیں قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا اليومہ اس دن کونسا دن تھا یہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری وحی نازل ہوئی تھی اس آخری وحی میں سے یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہ آیت ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الودا کے دوران یوم العرفہ کے دن نازل ہوئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہی نازل ہوئی اليومہ اکملتو لکم اللہ تعالی نے فرمایا اس دل میں نے تمہارے لئے لکم تمہارے لئے اکملتو لکم دینکم تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کامل کر دیا کمپلیٹ کر دیا اکملتو کامل لفظ اردو میں بھی ہے اکملتو لکم دینکم وَاتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِیمَتِ اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دی اور کونسی نعمت ہے وہ وہ نعمت ہے اسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَدِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَانَ اور اسلام تمہارا دین ہے میں اس بات سے راضی ہو گیا تو یہاں پر یہ آیت جب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا یہ آیت قرآن میں ہے اَلْيَوْمَا اَكْمَرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آپ کے بتاؤ اگر کوئی چیز کمپلیٹ ہے مکمل ہے تو اس میں کچھ اور آ سکتا ہے اگر آ سکتا ہے تو کمپلیٹ نہیں آنے اور مکمل ہے تو آ نہیں سکتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پانی کی باٹل ہے اس کے اندر آپ کو جگہ دکھ رہی ہے خالی ہے تھوڑی سی جگہ اس میں پانی اور ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں کیوں مکمل نہیں بھرا ہوا ہے کمپلیٹ نہیں ہے اور اگر کمپلیٹ بھر دیں پھر ڈال سکیں گے کیوں پھر کیا ہوگا گر جائے گا یہ بات یاد رکھی گا ایک وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ آگے دیکھیں گے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ دین میں نئی نئی چیزیں آ سکتی ہے مطلب کہ اس نے کس پہ الزام لگایا اللہ پر کہ اللہ نے کہا اکمل تو میں نے کمپلیٹ کیا لیکن اصل میں کمپلیٹ نہیں تھا تو یہ تو بہتان ہو گیا الزام ہو گیا اللہ پر ہم سب کو گوھر کرنا چاہے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ون دیکھیں پانچ پوائنٹس آ رہے ہیں ہمیں گوھر کرنا ہے یہ سب پر آپ بھی گوھر کریں یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ قرآن میں کہاں یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سیکنڈ پوائنٹ میں بھائیوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدثا فی امرنا ہادا جو اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے گا جو اس دین میں کوئی نئی چیز لائے گا احدثا نکالے گا ما لیسا منہو جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہوا رد وہ چیز رد رد کا مطلب کیا ہے ریجیکٹ ہو جائے گی وہ چیز مردود ہے ریجیکٹڈ ہے تو دین میں اگر کوئی نئی چیز نکالیں گے تو جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے دیکھو نئی چیز میں وہ بات آگئی احدثہ کے اندر بات آگئی تھی لیکن اور وضعات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی سامنہو جو اس کے ثابت حصے میں سے نہیں ہے فہوا رد وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی یہ عربی حدیث آپ کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ اور پوری حدیث تو ابھی آج شاید کسی کو ہو جائے کسی کو نہ ہو کم سے کم فہوا رد والے پارٹ یاد کر لی جائے فہوا رد ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ فہوا رد وہ چیز رد ہے فہوا رد میرے بھائیوں دیکھو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کرنسی چینج ہوئی نوٹ بندی ہوئی پرانی نوٹ بند ہو گئی نئی نوٹ آئی اب اگر کوئی کہا کہ یہ جو آج کل جو نوٹ چل رہی ہے میں اس سے اچھی ڈیزائن بنا سکتا ہوں اور اس سے اچھا کاغذ لوں گا اس سے اچھی ڈیزائن بناوں گا وہ نوٹ لیکن چلے گی کیا کیوں نہیں چلے گی اس سے اچھی ڈیزائن کم درجے کی بنی بل رہا ہوں اور اس سے اچھے درجے کا کاغذ چلے گا کہ نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی ہے بھئی آپ اپنی طرف سے نئی چیز نئی نوڈ نکالو فہوا رد it is rejected وہ ریجیکٹ ہو جائے گی فیہ نہیں دکھائے گا کہ اچھی لگ رہی ہے ڈیزائن اچھی ہے کاغذ اچھا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاورمنٹ کے طرف سے ہے کیا اب عبادات میں قائدہ کیا ہے اللہ کو کیا چیز پسند ہے اللہ کس چیز سے راضی ہوگا وہ اللہ کو بتایا کہ ہمیں بتایا ہم اپنی طرف سے کچھ نکالیں تو انسان کی کوئی نمیٹی نہیں ہے کیا چیز کرے گا اور وہ نئی چیز کریں گے محنت سے کیے کوشش سے کیے اور فہوا رد وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی تو میرے بھائیوں میری بہنیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ سکھ کو بھاروں گا دین میں نئی چیز دین میں نئی اہنا چیز فہوا رد والے الفاظ یاد کرو فہوا رد it is rejected اور جو بھائی نے کہا تھا میں نے کہا اس میں clue ہے وہ بات یاد رکھیے کیا کہا تھا انہوں نے کسے click ہوا اگر مکمل بھرا ہوا ہے پھر بھی اور ڈالیں گے تو کیا ہوگا ریجیکٹ ہو جائے گا فہوا رد دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی اچھا یہاں پر کچھ لوگ ایک بات بلتے ہیں بلتے ہیں دیکھو اس کے الفاظ پر گوھر کرو من احدتہ جو دین میں نئی چیز نکالے گا وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی نکالے یہ تو پہلے سے نکلا ہوا ہے کئی سال پہلے سے چل رہا ہے ہمارے باپ دادا پر دادا وہاں سے چل رہا ہے تو سوال کیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی زمانے سے چل رہا ہے نہیں اگر ہوتا تو وہ چیز ایکسپٹیڈ ہے وہ تو سنت ہے وہ تو ہمارا فرس سیکشن جو ہم نے بات کیا نا اتباع اطاعت اس کے اندر آ جائے گا وہ تو نئی چیز ہے یا نہیں نئی چیز ہے تو فہوا رد لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا یہ سیم حدیث صحیح بخاری میں جو ہے یہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے من امیلہ عملن جو کوئی کام کرے گا لئیسہ علیہ عمرونا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے فہوا رد وہ چیز ریجیکٹڈ ہے تو یہ فہوا رد والا پاک سیم ہے لئیسہ علیہ عمرونا والا سیم ہے لیکن احدث ہے کہ جگہ امیلہ عملن ہے جو کرے گا تو یہاں پہ ابھی نکالنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کرے گا تم نے کیا تم نے نہیں نکالے آپ سے پہلے آلو نکالے لیکن کیا نا آپ نے تو آپ نے کیا اور نیا کام کیا لئیسہ علیہ عمرونا فہوا رد وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی ہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں جو سوال کا جواب پہلے سے موجود ہے تو دو پوائنٹ سے آدھو کہوں گے پہلا پوائنٹ کیا تھا دین مکمل ہے قرآن میں کہا سورہ ماردہ سورہ پانچ دین دوسرا پوائنٹ کیا ہے دین میں نئی چیز آئے گی تو فہوا فہوا رد یاد ہے گا انشاءاللہ کسی کو بتائیے آپ کہ دیکھو میرے بھائی دین میں نئی چیز لائیں گے آپ محنت کر رہے ہو کوشش کر رہے ہو خرمانی دے رہے ہو وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی تو فائدہ کیا ہوگا تھرڈ پوائنٹ اور یہ بہت ہی خطناک پوائنٹ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر دلالہ فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا قْطَبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو کچھ الفاظ ہمیشہ کہا کرتے تھے اسے خُدبت الحاجہ کہتے ہیں ان الفاظوں میں یہ تین ورڈز یہ تین الفاظ بھی ہوا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورا خطبت الحاجہ نہیں یاد کر رہے ہیں ہم یہ تین ورڈز یہیں یاد کریں گے انشاءاللہ کلو بدعتن دلالہ کلو کا مطلب کیا ہے کل کے کل سب کے سب دیکھیں یاد کر لیتے ہیں کلو بدعتن دلالہ ساری کے ساری جو دین میں نئی چیزیں ہیں وہ کیا ہے دلالہ دلالہ یعنی کیا گمراہی ہے دین میں نئی چیز ہے وہ رد تو ہے ریجیکٹڈ اچھا ریجیکٹ ہو گیا کوئی بات نہیں کیا کوئی بات نہیں دلالہ ہے وہ گمراہی ہے وہ ریجیکٹ ہو گا اللہ پہ بہتان تو ہے لیکن وہ ایک اور چیز ہے دلالہ گمراہی ہے اچھا وہ پیچھے والا جو گاڑی والا ہے یاد ہے کون جسے ہم نے کہا تھا نا پیچھے ہی چلنا ہے آگے وہ کہے کہ میں کیوں پیچھے چلوں میں اوٹک کروں گا میں آگے بڑوں گا وہ آگے بھر جائے تو کیا ہو جائے گا دلالہ بھٹک جائے گا گمراہ ہو جائے گا وہ راستہ تو پتہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا شوق ہے اللہ نے ہمائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں ہم پیچھے والے ہیں ہم اگر آگے بڑھیں گے جو کام دین میں عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام کریں گے تو کیا ملے گا دلالہ کل حبید آتن دلالہ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں لوگ یہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دین میں جو نئی چیزیں ہیں وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں اچھی اور بری بعض حسنہ اچھی ہوتی ہے اور بعض صحیحہ بری ہوتی ہے اس سوال کا جواب کہاں ہے یہاں ہے اس سوال کا جواب اس میں ہے ہاں ہے کسے دکھ رہا ہے جواب کلو بیدہ تندلالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دین میں نئی چیزیں گھگرا ہیے یہ بھی کافی ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سب کے سب سب کے سب کیا ہے دلالہ گمراہی ہے پتہ چلا کہ اچھا برا ہے دونوں کا چانس ہے ہی نہیں کلو بیدہ تندلالہ تو یہ ہو گیا ہمارا کونسا پوائنٹ تیسا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا تھا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر تین اس میں کیا آیا ہے دین مکمل ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے فہوا رد دین میں نئی چیز آئے گی فہوا رد دیس ریجیکٹڈ تیسا پوائنٹ کیا ہے کلو بیدہ تندلالہ گمراہی اچھا دلالہ لفظ سناوا لگ رہے ہیں دلالہ کہاں سناوا لگ رہے ہیں بہت سناوا لگ رہے ہیں کہاں سناوا لگ رہے ہیں سورة الفاتحہ میں کہاں پہ سورة الفاتحہ میں غیر المقدوب علیہم ولداللین اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے ان کا راستہ نہیں جو داللین ہے آدیب نے حاتم کی حدیث ہے سنے تمندی مسئی سنت سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا یہ مقدوبی علیہم کون ہے اور یہ داللین کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدوبی علیہم یہودی ہے اور یہ داللین جو ہے نا یہ نصارہ ہے کرشنز ہے ہاں داللین کیا ہے کرشنز ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدیب نے حاتم نے کیا کہا یہ مقدوبی علیہم کون ہے یہودی ہے اور دارلین کون ہے نصارہ ہے جب گوھر کرنے کی بات کیا ہے آپ دیکھوں گے کہ کرشنز نصارہ کے دین میں بہت سی نئی نئی چیزیں ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں منیسٹسزم جو فادر پریسٹ ہوتے ہیں شادی نہیں کرتے ہیں الگ تھلگ رہتے ہیں کیوں اللہ کو خوشکہ نگلے گوھر کو خوشکہ نگلے کرتے ہیں وہ کیا ہے نئی چیز ہے وہ قرآن میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں سورہ 57 آیت نمبر 27 وَرَحْبَانِيَتَبْتَدْدَوْخَا مَا كَتَبْنَا حَلَهِمْ جو رہبانیت انہوں نے نکالی اللہ نے کہا میں نے نہیں کرنے کہا تھا اللہ نے نہیں کہا تھا انہیں کرنے لیکن انہوں نے خود کی طرف سے نکالا کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور اچھی عبادت کر سکیں گے لیکن یہ کیا ہے اللہ نے نہیں کہا تھا یہ بدت ہے دین میں نئی چیز ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لِبِدَتٍ وَلَالَ چلی ہم آگے بڑھتے ہیں تین پوائنٹ ہو گئے چوتھا پائنٹ اور وہ اس آیت میں پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہتری نمونہ ہے بہتری نمونہ بیسٹ ایگزامپل ہمائے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ جہاں پر دین میں نئی چیز ہے وہاں پہ آگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ہے یا نہیں ہے ہمارے قدم کہاں چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس وقت ان حسنا بیسٹ ایگزامپل بیسٹ ہے وہ اب اگر آگے ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں ہے یہاں کیا معاملہ ہے یہ بیسٹ سے تو ہٹ گئے اب وہ دوسرے ٹریک پر چلے گئے کسی اور کے قدموں کے پیچھے ہیں کسی اور کے راستے کے پیچھے ہیں تو یہاں کیا آیا ہے بہترین چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر چار کہ بہترین نمونہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا اگر دین میں نئی چیزیں آئیں قرآن میں سورہ حجران کی آیت ہے سورہ نمبر ان پچاس آیت نمبر ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایواللہ دین آمنوا اے ایمان والوں لا تقبلو بین یدی اللہ ورسولی واتقاللہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کر دو واتقاللہ اللہ سے ڈرو تو میہ بھائیوں میہ بہنیں آپ سب کے سامنے بات کیا ہے کہ اللہ تعالی نے دین کو مکمل کمپلیٹ تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہا یہ دین مکمل ہے اب دین میں نئی چیز نہیں آسکتی اور نئی چیز آئے گی تو وہ ریجیکٹ بھی ہوگی وہ گمراہی بھی ہوگی ریجیکٹ تو ہوگی ہوگی اس کی سزا بھی ہے کہ دنیا میں گمراہی مل رہی ہے اس کی وجہ سے اور ہم دہترین اسوار نمونہ سے اسواتن حسنا بیسٹ ایگزامپل سے ہم دور ہو گئے لاس پوائنٹ اور وہ یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت کے دن کا منظر بتایا اور قیامت کے دن کی جو کے منظر بتانے والی حدیثیں موجود ہیں اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انا فارتکو مالالحوز میں حوز کاؤسر پر سب سے پہلے پہنچوں گا حوز کاؤسر وہ جگہ ہے وہ حوز ہے جہاں سے جام کاؤسر اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلائیں گے بہت شدید پیاس لگنے والی ہیں اور وہ پیاس کو بچانے والی صرف ایک چیز ہوگی حوز کاؤسر سے جام کاؤسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وردہو شریب منہو جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا ومن شریب منہو لم یزما بادہو عبدہ جو ایک بار اس میں سے پی لے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی یہ بات کو یاد رکھئے کبھی پیاس نہیں لگے گی پھر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ میری طرف آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں پہچانوں گا وہ لوگ مجھے پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں پتا چلتا ہے کہ ان کے وضو کی نشانات سے اور سجدوں کی نشانات سے پہچانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما یحالو بینی و بینہم پھر ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے سے روک دیا گیا فاقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہوں منی یہ میرے ماننے والے ہیں فیقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اب یہ الفاظ پڑھو یہاں پر انکا لا تدری ما بدلو بادک یا ایک حدیث میں انکا لا تدری ما احدثو بادک آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالیں کیا منظر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر قوسر پر ہے بعض لوگ آ رہے ہیں جب وہ آ رہے ہیں انہیں آنے سے روک دیا جائے گا فرشتے روک دیں گے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کے کہیں گے یہ میرے ماننے والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیے تھے انہوں نے نئی نئی چیزیں لائے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کہیں گے فَقُول سُخکًا سُخکًا لِمَن بَدْ بَلَا بَعْدِ سوکن سوکن دو ہو جاؤ دو ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا اور ایک اور حدیث میں ہے مَا أَحْدَثُ بَعْدِي لِمَنْ بَدْدَلَ بَعْدِي سوکن سوکن لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِي ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم نے دین میں نئی نئی چیزیں لائے دین کو بدل دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو جائیں گے اب یہ الفاظ میں چاہتا ہوں ابھی یاد کر لو سوکن سوکن لِمَنْ بَدْدَلَ بَعْدِي سوکن سوکن لِمَنْ بَدْدَلَ بَعْدِي دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے دین میں نئی چیزیں نکالیں جو نئی چیزیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک تو ناراض ہو رہے ہیں نمبر دو انہیں اتنے سخت الفاظ جب رحمت اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بری چیزیں ہیں اور تیسری بات فائنلی تو پیاسے رہ گئے ہیں وہ لوگ حوزِ کاؤسر سے جامعِ کاؤسر سے محروم ہو گئے ہیں پیاسے کی پیسے جانا پڑھ رہا ہے فرشتے انہیں روک رہے ہیں مطلب کتنے سارے پرابلمز ہیں کیا کیا وہ لوگ انہیں دین میں نئی نئی چیزیں لے لائے دین میں نئی نئی چیزیں لائے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر پانچ اور میرے بھائیوں گوھر کریں بہت سے لوگ جو دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور محبت کے باوجود وہ نئی چیزیں لاتے ہیں کاش کہ ان کو پتا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے بہت اچھا کیے نہیں کہیں گے بلکہ ناراض ہو جائیں گے جب وہ سنیں گے جب انہیں پتا چلے گا ایسا ایسا ہوا یہ لوگوں نے دین میں نئی چیزیں لائے تو کیا کہیں گے میبھائیوں یہ بتا دیجئے آپ اور میں آپ سب بھائیوں کو سب بہنوں کو بھارتا ہوں اپنے دوستوں کو احباب کو یہ حدیث سنا دو بس کتنے سارے لوگ ہیں جو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے مجھے امید اللہ سے ہمیں بس ان تک یہ صحیح بات پہنچانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئی چیزوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہونے والے ہیں بلکہ ناراض ہونے والے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں